شیخ صاحب پہلے تو یہی ہے سر کہ ابھی تک یہ کنفیوزن تھا پہلے لاکڈون ہوگا نہیں ہوگا پھر سیچویشن نرم کرنے کی بات ہو گئی بیچ میں تھوڑے دن لاکڈون رہا اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی سے ہی یعنی ڈی جی آئیس پی آر نے اس کا اعلان کیا کیوں یہ کنفیوزن برقرار رہی ہے اور اب جبکہ لاکڈون نرم کر دیا گیا ہے خدا نہ خاصتہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا دیکھیں یہی سیاست ہو رہی ہے کہ کون ذمہ دار ہوگا صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ لاکڈون سخت نہیں ہوگا کیا کراچی میں لاکڈون ہے جی میں پنڈی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں دو ہلکے ہیں ہمارے تین نہیں مان رہے جی لوگ لوگ دکانوں کے باہر کھڑے ہیں میں نے کل پرسوں تھانوں میں سے اب دیکھیں پرائیم نسٹر سے بندے رہا کروائے ہیں لاتھی چارج کر رہے ہیں لوگوں پہ تالے لگا رہے ہیں سیل کر رہے ہیں دو حالتیں جی ایک وہ لوگ ہیں جو سڑک پہ ہیں ان سے بری حالت جو ہے سفید پوش تبکے کی ہے اس سے بری حالت مستوسط تبکے کی ہے جو سڑک پہ بیلچا لے کے بیٹھا نا اور گینٹی لے کے بیٹھا اس کو پھر پیسے بھی مل رہے ہیں اور روٹی بھی مل رہی ہیں اور جو اس خوف سے ہے کہ میں نے اندر لون ڈالی ہوئی ہے سیزن آگیا گرمیاں آگئی ہے میں نے کارٹن ڈالی ہوئی ہے میں نے لٹھا ڈالا ہوا ہے میں نے کرزہ نہیں دے سکوں گا اور ہمارے محلوں میں لوگوں نے جس طرح رشتہ داروں نے بھی بچے بھیج دی ہیں سارے اسلام آباد سے ادھر ادھر سے دامودوں نے بھی بچے سسرال میں بھیج دی ہیں ہر گھر میں کرونا تو ویسی پڑا ہوا ہے جی آپ میرے ساتھ ابھی بھیجیں کسی کیمرہ مین کو اگر کسی جگہ بیس بائیس سے چوبیس سے کم گھر میں لوگوں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں بہ بڑا بزار میں میں نے کہا پانچ مرلے کا نہیں دس مرلے کا ہے جی سنال کا تو کوئی گھر نہیں ہے اگر پچیس تیس سے آدمی آپ کو کم ملے تو میں آپ کا مجرم ہوں دیکھیں ہماری سوسائٹی اور کلچر رمضان دیکھیں اب لوگوں نے رمضان کو کیسے مینج کرنا ہے جی بڑا مشکل کام ہے مجھے اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں کتنے دائرے بناوں گا جی سو آدمیوں نے بلکل ہی جانا کچوری لینے کے لیے سموسہ لینے کے لیے صبح دودھ لینے کے لیے کچوریاں لینے کے لیے اب یہ اللہ کی طرف سے ایسی وباہی ہے کہ بیماری بھی تنہائی کی ہے نامعلوم ہے دوائی بھی نامعلوم ہے تیمارداری بھی ناممکن ہے موت بھی جو ہے وہ تنہائی کی ہے اور جنازہ بھی تنہائی کی ہے اور قبر میں بھی تنہائی ہے لوگ قبروں میں دفنانے نہیں دے رہے لوگوں کو ایسی صورت حال آگی ہے نیلانے کا حکم ہے کہ نیلائے نہ جائے تو پھر کیسے ہوں گے یہ حالات یہ تو بڑے خرابے والے حالات ہیں لیکن صرف ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کرے